رام رام ساتھیوں سرل بینکنگ میں آپ سب کا سواگت ہے ساتھیوں بینک سے جڑی ہوئی ویڈیو تو آپ کو ہر روز ملی رہی ہے اور آپ کی پرتکلیاں بھی ہمیں مل رہی ہے اس کے لیے آپ کا بہت بہت دھنیواد آج ہمیں اس ویڈیو میں بات کرنے والے ہیں کہ آپ اپنے ایس بی ای بینک کی جو سٹیٹمنک آف انڈیا کی جو بینک اکاؤنٹ کی سٹیٹمنٹ ہے وہ آپ یونو ایپ سے کیسے نکال سکتے ہیں بہت سارے لوگوں کی یہ کیریز آئی ہوئی ہے کہ ہم سٹیٹمنٹ نکالنے میں انہیں پریشانی ہو رہی ہے تو اس ویڈیو میں ہم اسی بارے میں بات کرنے والے ہیں سب سے پہلے آپ کو یونو ایس بی ایپ جو ہے وہ اپن کر کے آپ کو لوگن کر لینا ہے لوگن کرنے کے بعد میں آپ کو یہاں پہ اکاؤنٹس پہ کلک کرنا ہے اور یہاں پر سائیڈ میں جو ایرو کا نشان آرہا ہے آپ کو یہاں پہ کلک کرنا ہے اس کے بعد دیکھئے آپ کو یہاں پہ آپ کے اکاؤنٹ کے بارے میں ویسے انفرمیسن مل جائے گی آپ کا بیلنس ایولیبل کتنا ہے اور یہاں پہ آپ کو کتنا بیاد جو ہے سیوئنگ کاؤنٹ پہ مل رہا ہے 2.70 انٹریس جو آپ کو یہاں پہ مل رہا ہے اکاؤنٹ سٹیٹمنٹ نکالنے کے لیے آپ کو یہاں پہ ٹرانجیسن کے اوپر کلک کرنا ہے یہاں پر آپ کو ایک فیلٹر کا نشان دکھائی دے گا تو فیلٹر کے نشان کے جب اوپر آپ کلک کرتے ہیں تو آپ کو یہاں پہ فیلٹر میں آپ کو کئی اپسن یہاں پہ ملتے ہیں 1 month, 3 month, 6 month, by date یا last 10 transactions جو آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں اب ہم suppose کرتے ہیں کہ 6 month کی ہمیں یہاں پہ statement چاہیے تو 6 month کی statement کے لیے آپ کو 6 month select کرنا ہے اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کو statement تو یہاں پہ نیچے دکھائی دے دے گی 6 month کی but اس کو اب آپ pdf میں download کیسے کریں وہ سارے ساتھیوں کو اس بارے میں نہیں پتا کہ pdf میں download کیسے ہوتی ہے وہ کیا کرتے ہیں کہ اس کے screenshot جو ہے اس طرح سے لے کر وہ کسی کو بھیجنی ہو کسی کو دکھانی ہو تو وہ اس طرح سے اس کے print out لیتے ہیں تو آپ کو یہاں پر اس طرح کی screenshot لینے کی کوئی آسکتا نہیں ہے یہاں پہ دیکھیں transition detail کے آگے یہاں پہ ایک download arrow کا نشان دیا ہوا ہے تو یہ دیکھئے یہ آپ کی جو ہے download ہو گئی ہے اب اس میں لیکن جو pdf download ہو جائے گی اس کا جو password ہوگا وہ کس طرح سے ہوگا اس کو تھوڑا سا آپ کو سمجھنا ہے اب دیکھئے یہاں پہ example کے طور پر بتایا گیا ہے کہ آپ کو سب سے پہلے جو آپ کے چار digit جو date of birth کے ہے وہ آپ نے type کرنے ہیں اور add the rate لگانے کے بعد میں آپ کے جو last جو mobile number کے چار digit ہیں وہ آپ نے لگانے ہیں suppose کریے کہ آپ کی date of birth 25 1991 ہے اور آپ کا registered mobile number کے جو last digit ہے وہ 1234 ہے تو آپ کا جو password ہوگا وہ 0205 add the rate 1234 ہوگا تو password جو total characters کا ہوگا وہ 9 characters کا ہوگا تو جب بھی آپ کی یہ file کھلے گی آپ کے phone میں اب یہ download ہو گئی ہے جب آپ اس کو open کریں گے تو آپ کا جو password ہوگا وہ اس طرح سے ہوگا اب بات کرتے ہیں کہ یہ تو phone میں download ہوگی ہے اگر directly اگر آپ یہ چاہتے ہو کہ mail میں میرے جو ہے یہ آج ہے تو یہاں پہ دیکھیں mail کا یہاں پہ نشان دیا گیا ہے جیسے ہی آپ اس کو click کریں گے تو یہ جو آپ کی email id پہ mail has been sent to your registered email id تو یہ جو ہے pdf آپ کی mail پہ بھی بھی بھیجی جا چکی ہے دیکھیں یہاں پہ جب دیکھیں گے تو mail کے اندر جو ہے اپنے کو transaction جو ہے statement جو ہے اپنے کو detail statement یہاں پہ مل جاتی ہے اور اس کو جب ہم download کرتے ہیں تو یہ password مانگے گا اب password جو آپ نے آپ کو بتایا ہے وہی format آپ کا password کا یہاں پہ رہتا ہے تو ساتھیو اس طرح سے جو ہے آپ ترنت جو ہے sba yono سے statement نکال سکتے ہیں کسی بھی طرح کا اگر کوئی آپ کو کیوں question پوچھنا ہو تو ہمیں comment box میں ضرور پوچھئے نئی ویڈیو میں ہم پھر سے ملیں گے تب تک کے لئے ساتھیو رام رام جو ہے لے مل رام سطرح جو ہے جاب سطرح